یہ بین الاقوامی ناول لگار گیبریل گارسیا مارکیز ہیں اپنے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نے اپنا ناول تنہائی کے سو سال کو مکمل کیا تو ناول کا زخین مسودہ سات سو صفحات پر محیط تھا اور میرے حالات ایسے تھے کہ میرے پاس ناول چھاپنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ کہتا ہے کہ میں نے ناول کا مسودہ لیا اور اپنی بیوی کے ہمراہ ڈاکھ ہنے چلا گیا وہاں کلرک کو کہا کہ اسے ارجنٹائن میں پوسٹ کرنا ہے اس نے مسودے کو ترازو میں رکھ کر تولا اور کہا وزن کے حساب سے اس پر میکسیکن 83 پیسوں کی فیس ادا کرنا ہوگی میری بیوی کہنے لگی ہمارے پاس تو کل ملاکر 45 پیسوں ہیں اب کیا ہوگا کلرک کہنے لگا دیکھو گیبریل تمہاری سہولت کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں کہ وزن کے حساب سے 45 پیسوں میں جتنے اوراک جا سکتے ہیں وہ ابھی بھیج دیتا ہوں میں نے کہا چلو ایسا کر لو تو کلرک نے کسائی کی طرح مسودے کو کاٹ کر تقسیم کیا اور 45 پیسوں میں جتنا وزن جا سکتا تھا اتنا حصہ پوسٹ کر کے باقی مسودہ میرے حوالے کر دیا پھر یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی گھر آ گئے اور گھر آ کر میں نے بیوی سے کہا کہ گھر میں اگر کچھ ایسا ہے جسے فروخت کر کے کچھ رقم مل جائے تو وہ لے آ تو وہ ایک ہیٹر لے آئی جس کے قریب بیٹھ کر میں لکھنے کا کام کرتا تھا کیونکہ میں ہر طرح کے موسم میں لکھ سکتا تھا سوائے موسم سرما کے اس کے علاوہ ایک ہیر ڈرائر اور ایک جوسر مشین مل گئی ان سب کو کباریے کے ہاتھ فروخت کیا تو پچاس پیسوں مل گئے باقی مسودے کو لے کر ڈا خانے گئے اور کلرک کو کہا کہ اب اس باقی ماندہ ہیسے کو بھی پوسٹ کر دو اس نے وزن کیا اور کہا کہ اس کی فیس اٹھالیس پیسوں بنے گی پھر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے اسے پیسوں دیئے تو اس نے اٹھالیس پیسوں کاٹ کر دو پیسوں واپس کر دو اور یوں مسودہ ناشر کو پوسٹ ہو گیا میری بیوی جب گھر آئی تو وہ شدید غصے میں تھی اور کہنے لگی اس ناول کی وجہ سے ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے اس حساب سے یہ ناول ہمارے لیے منحوس ہی ثابت ہو لیکن بعد کے وقت نے کیا ثابت کیا یہ ناول تنہائی کے سو سال تاریخ میں سب سے زیادہ مکبول اور سب سے زیادہ فروخت ہونے والا ناول بن گیا اور انیس سو بیاسی میں اس ناول کے باعث گیبریل گارسیا مارکیز نے عدب کا نوبل انام بھی جیت کر اپنے نام کر دیا توکیر بھملہ نے اس واقعہ پر لکھا ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کبھی ہمت نہ ہارے مستقل مزاجی سے ڈھٹے رہیں آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے